موسیقی اسلام علیکم ناظرین اہمان نیوز میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے چلیں میں ہوں محمد عبرار اب تک کی تازہ ترین ہیڈ لائنز مزیراعظم شبان شریف کی زیر صدارت وفاقی کبینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا گیا جس میں اہم فیصلے کیے جانے کا امکان ہے تفصیلات کے مطابق کبینہ ڈیویجن کی جانب سے کبینہ اجلاس کی تین نکاتی ایجنڈا بھی جاری کر دیا گیا وزیراعظم شبان شریف کی زیر صدارت میں وفاقی کبینہ کا اجلاس آج ہوگا جس میں سیاسی اور معاشی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا اجلاس کے دوران پی ٹی آئی لاؤنگ مارچ اور سپریم کورڈ کے فیسمہ پر بھی کبینہ آراکین اپنی رائے دیں گے نیشنل کمیشن ہیومن رائٹس کی میمبر اسلام آباد کی تائناتی سمیل دیلوے قوانین ترمیمی آرڈینیس دوہزار بائیس کی منظوری دے دی جائے گی اور اٹھائیس مائی کو اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلوں کی توسیق بھی ایجنڈے میں شامل ہے پی ٹی آئی کی قیادت نے اپنے ارکان قومی اسمبلی کو اسطیفوں کی تذہیر کے عمل میں شامل نہ ہونے کی ہدایت کر دی ذرائع کے مطابق تائک انصاف کی قیادت نے اپنے ارکان قومی اسمبلی کو ہدایت جاری کی ہیں کہ وہ اسطیفوں کی تذہیر کے عمل کا حصہ نہ بنے اور اس سلسلے میں ارکان سپیکر قومی اسمبلی سے ملقات کے لیے نہ چاہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ قیادت نے پارٹی ارکان کے سامنے موقف اپنایا ہے کہ ہم اسطیفے دے چکے ہیں لہٰذا مزید کسی اقدام کی ضرورت نہیں نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیریٹی آتھارٹی نیپرا نے بجلی کی قیمت میں اضافے کی منظوری دے دی چیئرمین نیپرا توصیف ایش فاروق کی سربرائی میں نیپرا ہیڈکوارٹرمنز ڈسکوز کی اپریل کے مہانہ فیول چارجز ایڈجیسمنٹ کی درخواستوں پر سمات ہوئی جس میں بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں نے فی جنرل چار روپے پانچ پیسے اضافے کی درخواست کی اس پر نیپرا چیئرمین نے کہا کہ ہمارے لیے سارف اہم ہے جو مہنگے فیول کا شکار ہو رہا ہے چیئرمین نیپرا نے لوڈ شیڈنگ پر بات کرتے ہو کہ 18 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اندازوں پر کام نہ کریں پاور سسٹم کے مسائل کا حل تلاش کیا جائے پاکستان اور کلدم ٹی ٹی پی نے غیر مہینہ مدت کے لیے جنگ بندی کر دی ذرائع کے مطابق پاکستان اور کلدم تحریک طالبان کے درمیان آردی جنگ بندی کی مدت 30 مائی کو ختم ہو گی تھی جس کے بعد اب یہ جنگ بندی غیر مہینہ مدت کے لیے کی گئی ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ جنگ بندی قابل میں پاکستانی وقت اور کلدم ٹی ٹی پی کے درمیان مذاکرات کے بعد ہوئی ذرائع کے مطابق پاکستان اور کلدم ٹی ٹی پی کے درمیان مذاکرات کا اگلا دور جون میں ہوگا واضح رہے کہ پاکستان اور کلدم تحریک طالبان پاکستان کے درمیان آردی جنگ بندی پر اتفاق 18 مائی کو ہوا تھا ناظرین نیو سٹوڈیو سے فلال اتنا ہی مزید قبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتی رہی ہے ایمار نیوز